فصل لا شغل للمنطقی من حیث انہو منطقی ببحث الالفاظ کیف وہادا البحث بمعزل عن غرزه وغایته ومع ذالک فلابد له من بحث الالفاظ یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں بھئی آگے دراصل دلالت کی بحث آ رہی ہے دلالت کی بحث بھئی تو اس میں الفاظ سے متعلقہ بحث ہے تو سوال پیدا ہوا کہ منطقی تو الفاظ سے بحث نہیں کرتا تو پھر یہ الفاظ کی بحث کو وہ کتابوں کے شروع میں کیوں لاتے ہیں منطقی کتابوں میں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری باتیں دو قسم کی ہیں ایک قول معقول اور ایک قول ملکوز قول ملکوز وہ بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اور قول ملکوز وہ بات جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اس پر تلقش کرتے ہیں اسے بولتے ہیں بھئی تو منطقی جو ہے وہ قول ملکوز سے بحث کرے گا اور ایسے تصورات اور تصدیقات معلومہ جن کے ذریعے وہ کس تک پہنچے تصورات مجھولہ اور تصدیقات مجھولہ تک وہ پہنچے بھئی یعنی وہ معانی کی بحث کرتا ہے منطقی وہ بات جو ذہن میں آئے اور ذہن میں معنی اور مفہوم آتا ہے کسی چیز کا تو منطقی تو معانی کے ساتھ اس کا کام ہے معانی کے ساتھ بحث کرنی چاہیے پھر یہ اپنے کتابوں کے شروع میں یہ جو دلالت کی بحث لاتے ہیں الفاظ کی بحث کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو جواب دینے لگیں اس کا کہ بھئی ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے منطقی معنی کے ساتھ بحث کرتا ہے قول معقول کے ساتھ لیکن چونکہ معنی ایک دوسرے کو سمجھانا یہ الفاظ پر موقوف ہے آپ کے دل میں کوئی بات آئی تو دوسرے کو بتانے کے لئے کس کا سہارا لیں گے الفاظ کا سہارا لیں گے کوئی مو سے لخص کہیں گے تو دوسرے کو اس کا پتا چلے گا ورنہ تو اسے علم ہی نہیں ہوگا تو لہٰذا ایک دوسرے کو چونکہ سمجھنا اور سمجھانا اس پر موقوف ہے اس لئے مناطقہ کیا کرتے ہیں اپنے کتابوں کے شروع میں دلالت کی بحث لے کر آتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھانا اور خود کسی بات کو سمجھنا یہ الفاظ پر موقوف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی سب کو بھئی کیوں لاتے ہیں یہ بحث شروع میں کیونکہ اسے کو سمجھانا اور خود بات کا سمجھنا کس چیز پر موقوف ہے الفاظ پر موقوف ہے اس لئے وہ اس کو شروع میں لے کر آتے ہیں بھئی تو یہی بات کرنے لگیں فصلن ایہازا فصلن یہ ایک فصل ہے لا شغل للمنطقی کوئی کام نہیں ہے منطقی کا من حیث انہو منطقی اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے کوئی کام نہیں منطقی کا لا شغل للمنطقی یہ اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے ببحث الالفاظی کس چیز کے ساتھ الفاظ کی بحث کے ساتھ بھئی الفاظ کی بحث لے کر آ رہے ہیں آگے اور منطقی کا تو کوئی کام نہیں الفاظ کی بحث سے وہ کیوں یہ بحث چھڑتے ہیں تو کہتے ہیں لا شغل للمنطقی من حیث انہو منطقی ببحث الالفاظی کوئی کام نہیں ہے منطقی کا اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہو ببحث الالفاظی کس کے ساتھ الفاظ کی یعنی منطقی کا کوئی کام نہیں ہے الفاظ کی بحث کے ساتھ اس ہے چیز سے کہ وہ منطقی ہو کیفہ اور کیسے ہو سکتا ہے وَحَادَ الْبَحْثُ بِمَعْذَلِنْ عَنْ غَرْزِهِ وَغَایَتِهِ اور یہ بحث یعنی جو الفاظ کی بحث ہے یہ الگ ہے اس کی غرض و غایت سے منطقی کی جو غرض و غایت اور جو مقصود ہے یہ اس سے الگ چیز ہے تو اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اس سے کوئی اس سے سر و کار نہیں ہونا چاہیے وَمَعَذَلِكَ فَلَابُدَّ لَهُ مِنْ بَحْثِ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّتِ عَلَى الْمَعَانِي وَمَعَذَلِكَ اور اس کے باوجود فَلَابُدَّ لَهُ ضروری ہے اس کے لئے مِنْ بَحْثِ الْأَلْفَاظِ الدَّالَّتِ عَلَى الْمَعَانِي بحث کرنا اس کے لئے ان الفاظ سے الدَّالَّتِ عَلَى الْمَعَانِي جو دلالت کرنے والے ہیں معانی پر کہتے ہیں منطقی کا کوئی کام نہیں ہے الفاظ کی بحث سے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ یہ الفاظ کی بحث اس کے غرض و غائط سے الگ ہے بالکل لیکن اس کے باوجود اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ بحث کرے ان الفاظ کے ساتھ الدالت علی المعانی جو کس پر دلالت کرتے ہیں معانی پر دلالت کرتے ہیں ان کی بحث کرنا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے لِأَنَّ الْإِفَادَةَ وَلْإِسْتِفَادَةَ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِ اس لئے کیونکہ افادہ افادہ کا معنی ہے دوسرے کو فائدہ دینا اور استفادہ استفادہ کہتے ہیں خود فائدہ حاصل کرنا فائدہ حاصل کرنا کیونکہ فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا موقوفتن عَلَيْهِ وہ اس پر موقوف ہے الفاظ کی الفاظ کی بحث پر موقوف ہے یہ الفاظ وہ الفاظ جو معانی پر دلالت کرتے ہیں وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ بَحْثُ الدَّلَالَةِ وَالْأَلْفَاظِ فِي قُتُبِ الْمَنْتِقِي اور اسی وجہ سے مقدم کیا جاتا ہے دلالت اور الفاظ کی بحث کو منتصف کی کتابوں میں اسی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے مقدم کیا جاتا ہے مقدم کیا جاتا ہے الفاظ اور دلالت کی بحث کو منتقی کتابوں میں بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئی کہ منتقی کا تو کوئی کام نہیں ہے الفاظ کی بحث کرتا پھرے اس کا کام تو کیا ہے قولِ مَعْخُول ہے تو پھر یہ دلالت اور یہ الفاظ کی بحث وہ شروع میں کیوں لاتے ہیں جواب دے دیا کہ بھئی ہاں اس کا یہ کام نہیں اس کو یہ تعلق نہیں لیکن بہرحال چونکہ ایک دوسرے کو بات سمجھانا یا اس کی بات کا سمجھنا یعنی دوسرے کو فائدہ پہنچانا اور فائدہ حاصل کرنا یہ کس پر موقوف ہے الفاظ پر موقوف ہے اس لئے منتقی اپنی کتابوں کے شروع میں کیا لاتے ہیں مناتقہ الفاظ کی بحث لاتے ہیں بھئی دلالت کی بحث لاتے ہیں اور کہا من حیسو انہو منتقیون منتقی کا کوئی کام نہیں اس حیثیت سے کہ وہ منتقی ہو بھئی 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 بعض وقت مثلا ایک شخص منتقی بھی ہے ایک نحوی بھی ہے تو نحوی تب کہا تو کام ہی کیا ہے کس کے ساتھ بحث کرے عربی الفاظ کے ساتھ بحث کرے کہ یہ کیا ہے اسم ہے یہ فیل ہے یہ حرف ہے یہ مورب ہوگا یہ مبنی ہوگا یہ فائل یہ ہوتا ہے مفعول یہ ہوتا ہے حال یہ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کیا بنیں گی الفاظ ہی بنتے ہیں تو نحوی جو ہے وہ تو الفاظ سے بحث کرتا ہے اب ایک شخص منتقی بھی ہے اور نحوی بھی ہے تو وہ جب الفاظ کی نحوی ہے تو نحو کی بحث کرتے ہوئے وہ یقیناً کس کی بات کرے گا الفاظ کی تو یہ نحوی ہونے کی حیثیت سے وہ الفاظ کی بحث کر رہا ہے منتقی ہونے کی حیثیت سے نہیں بھئی منتقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ سے کوئی کام نہیں ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئے تو اس لئے یہ من حیث انہو منتقیون یہ قید اس لئے لگا ہے کہ منتقی اس حیثیت سے کہ وہ منتقی ہو اور اگر اس حیثیت سے کہ وہ نحوی ہے تو نحوی ہونے کی اعتبار سے وہ الفاظ سے بحث کر گا لیکن منتقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ کی بحث اس کا کام نہیں ہے بھئی آگے دیکھئے فصل فصل فی الدلالتی اے حازہ فصل فی الدلالتی یہ فصل ہے دلالت میں یعنی دلالت کے بارے میں اس میں دلالت کی بحث کریں گے بھئی اس فصل میں دلالت کسے کہتے ہیں سمجھ لیجی اچھی طرح دلالت کا معنی ہے راستہ دکھانا دلالت کا کیا معنی ہے راستہ دکھانا جب بھی ہم کسی دوسرے کو کوئی بات بتلاتے ہیں یا کوئی دوسرا بات بتلاتا ہے تو اس کے کئی طریقے ہیں کئی صورتیں ہیں مثلا کوئی ہمیں بات بول کر بتلاتا ہے کوئی لکھ کر بتلاتا ہے کوئی اشارہ کر کے بتلاتا ہے جب بھی ایک دوسرے کو کوئی بات بتلانی ہو کسی چیز کا علم دینا ہو تو اس کی کتنے صورتیں ہیں مثلا بول کر بھی بتلائی جاتی ہے بات لکھ کر بھی بتلائی جاتی ہے اور اشارہ کر کے بھی اسی طرح جو چیزیں ہم جانتے ہیں تو یہ جاننا بھی کبھی کسی تھی بولا تو ہم نے سن لیا اس سے بھی ہمیں پتہ لگ جائے گا اسی طرح کسی نے لکھا ہم نے اس کو پڑھ لیا تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا اسی طرح کسی نے بولا بھی نہیں اور لکھا بھی نہیں لیکن اشارہ کر دیا ہم اس کی اشارے کو سمجھ گئے تو اس سے بھی ہمیں چیز کا پتہ چل جاتا ہے چیز کا پتہ چل جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی اسی طرح اگر آپ دیکھیں بھئی بہت سا دھوئے ایک جگہ سے اٹھ رہا ہے تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ معلوم ہوا اس جگہ پر آگ لگی بھی ہے تو دیکھو اس دھوئے نے آپ کو آگ کا بتلا دیا کس چیز کا بتلایا آگ کا بتلا دیا تو یہاں دو چیزیں ہو گئیں ایک وہ چیز جس جو بتانے والی ہے بتانے والی کیا چیز ہے یہاں ہوا ہے اور ایک وہ چیز جس کے بارے میں اس نے بتایا جس کا اس سے پتہ لگا وہ کیا ہے مسئلہ آگ تو یہ جو بتانے والی چیز ہے اس کو کہتے ہیں دال دال لن لام مشدد ہے بھئی اس کو کیا کہتے ہیں دال کہتے ہیں اور جس چیز کا پتہ لگا اسے کہتے ہیں مدلول دال لن دیکھو اس میں فائل ہے دلالت کرنے والا بتلانے والا بتلانے والا اور مدلول جس کا بتلایا گیا ہے جس پر دلالت کی گئی ہے بھئی تو یہاں دو چیزیں ہو گئیں ایک دال اور ایک مدلول بھئی تو یہ جو دال ایک چیز کے ذریعے دوسری کا پتہ لگا یعنی دال کے ذریعے مدلول کا پتہ لگنا یہ دلالت کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ دلالت کہلاتا ہے دلالت کہلاتا ہے کیا دلالت کسے کہتے ہیں ایک چیز ایک چیز کا اس طرح ہونا کہ اس سے دوسری چیز کا پتہ لگ جائے اسے کیا کہتے ہیں دلالت کہتے ہیں بھئی مثلا بھئی مثلا آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا زید کہاں ہے اس نے زبان سے کہا زید یہ سامنے والے کمرے میں بیٹھا ہے تو یہ جو الفاظ اس نے کہے اس سے آپ کو کیا پتہ چلا زید کا کے سامنے والے کمرے میں ہے تو معلوم ہوا یہ الفاظ کیا ہوئے دال اور زید کا کمرے میں ہونا یہ ہے مدلول بھئی یا آپ نے اسے پوچھا زید کہاں ہے اس نے مو سے ایک لفظ بھی نہیں کہا کعپی پر آپ کے سامنے قلم سے لکھ دیا کیا لکھا کہ زید یہ سامنے والے کمرے میں ہے تو دیکھو آپ کو پتہ چل گیا یا نہیں چل گیا اسے تو یہ جو آپ نے سامنے لکھا یہ لکھائی کیا ہو گئی دال اور اس سے جو بات سمجھ میں آئی وہ کیا ہوئی مدلول اسی طرح مثلا آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھا زید کہاں ہے اس نے نہ زبان سے کچھ کہا نہ اس نے کاپی پر لکھا بلکہ ہاتھ سے اشارہ کر دیا سامنے والے کمرے کی طرح تو آپ فورا سمجھ گئے کہ زید کہاں ہے اس سامنے والے کمرے میں تو یہاں دال کیا ہے وہ جو اشارہ کیا آپ نے اور مدلول کیا ہے زید کا وہاں ہونا بھئی زید بھئی زید مدلول ہوا بھئی سورة سمجھ میں آگئی تو لہٰذا دال کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے یعنی جس سے بھی ایک چیز دوسری کا پتہ لگے اسے کیا کہیں گے دال کہیں گے اور جس چیز کا پتہ لگ وہ مدلول اور یہ جو دال کے مدلول کا پتہ لگ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت کہتے ہیں جیسے مثلا آپ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں صبح کے وقت آپ نے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی تو آپ کو دھوپ نظر آئی کیا نظر بتایا کوئی اشارہ کیا کچھ بھی نہیں لیکن ایک چیز سے دوسری کا پتہ لگ گیا کمرے کے اندر سے دیکھا باہر دھوپ نظر آئی تو معلوم ہوا سورج سورج نکل آیا ہے تو بس جس ایک چیز سے بھی دوسری چیز کا پتہ لگ جائے تو یہ پہلی کو کہتے دھوپ 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 اور سورج مدلول اور یہ دھوپ کے ذریعے جو سورج کا پتہ لگا اسے کیا کہیں گے دلالت کہیں گے بھئی بھئی سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو یہ ہے ایک دال ایک مدلول اور دلالت ہے بھئی دلالت آپ یاد رکھئے آگے دلالت کی بات یہ قسمیں ہیں بھئی مثلا یہی دال کبھی لفظ ہوتا ہے اور کبھی غیر لفظ ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے مثالیں ذکر کر دی اس نے موہ سے کہا فلان کم دیر اس سامنے والے کمرے میں ہے تو یہاں پر دال کیا ہے لفظ اور اگر اس نے سامنے صرف کافی پر لکھ تو وہ اشارہ کیا ہے دال جو دال ہوتا ہے دال وہ کبھی لفظ ہوگا یعنی آپ موہ سے بولتے ہیں اس کو زبان سے ادا کرتے ہیں اور کبھی غیر لفظ ہوگا لفظ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوگی تو اس اعتبار سے یہ دلالت دو قسم پر ہوئی ایک دلالت لفظیہ اور ایک دلالت غیر لفظیہ دلالت لفظیہ نام سے پتا چل گیا کسے کہتے ہیں جس میں دال لفظ ہو لفظ کہتے ہیں جو مو سے ہم بولتے ہیں تلفز کرتے ہیں جس پہ سمجھ میں آئی بات یہ تلفز اور یہ لکھے ہوئے سے پتا چلا یاد رکھو یہ لفظ نہیں ہے لفظ وہ ہے جو لکھے ہوئے اگر زبان سے پڑھیں گے تو یہ لفظ بن گئے ورنہ یہ نقوش ہیں کیا کہلاتے ہیں نقوش ہیں آگے انشاءاللہ ان کی بھی تفصیل آ جائے گی تو دال کے اعتبار سے دلالت دو قسم پر ہوئی ایک دلالت لفظیہ اور ایک دلالت غیر دلالت لفظیہ جس میں دال کیا ہو لفظ اور دلالت غیر لفظیہ جس میں دال لفظ نہ ہو مثلا ابھی میں نے مساء ذکر کی آپ نے پوچھا زید کہاں ہے اس نے کہا زید سامنے والے کمرے میں ہے یہ کونسی دلالت ہوئی دلالت لفظیہ شاباش اور اگر اس نے مو سے کچھ بھی نہیں کہا صرف لپ کر دلالت غیر لفظیہ کیونکہ زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا زبان سے کہے گا تو لفظ کہلائیں گے یا اسی طرح اس نے اشارہ کر دیا کہ زید سامنے والے کمرے میں ہے نہ زبان سے کچھ کہا نہ لکھا اشارہ کیا صرف تو اب یہ کونسی دلالت ہوئی یہ دلالت غیر لفظیہ ظاہر سی بات ہے شاب اسی طرح دھوک پر آپ کی نظر پڑی اور اس سے آپ کو سورج کا پتا چل گیا تو یہ بھی کونسی دلالت ہے غیر لفظیہ اچھی طرح بات سمجھ میں آگئے تو بس دال پر نظر رکھنی آپ نے دال کے اعتبار سے دلالت کی قسم بنے گی اگر دال اس میں لفظ ہو تو دلالت لفظیہ اگر دال اس میں لفظ نہیں ہے تو پھر دلالت غیر لفظیہ بھئی اب پھر یاد رکھئے دلالت لفظیہ کی بھی آگے تین قسمیں ہیں اور دلالت غیر لفظیہ کی بھی تین قسمیں ہیں دلالت لفظیہ کی تین قسمیں بھئی پہلی ہے دوسری ہے دلالت لفظیہ سبعیہ بھئی اور تیسری ہے دلالت لفظیہ عقلیہ بھئی سمجھنے آئے بھئی تحصیر اور منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں تو تین قسمیں ہوئی دلالت لفظیہ کی پہلی کیا دلالت وضعیہ دوسری ہے دلالت لفظیہ سبعیہ اور تیسری عقلیہ دلالت لفظیہ وضعیہ دلالتِ لفظیہ سبعیہ اور دلالتِ لفظیہ اقلیہ اسی طرح دلالتِ غیرِ لفظیہ کی بھی یہی تین قسمیں ہیں دلالتِ غیرِ لفظیہ وضعیہ اور دلالتِ غیرِ لفظیہ سبعیہ اور دلالتِ غیرِ لفظیہ اقلیہ تین دلالتیں تین قسم کے ہو گئے اب سب سے پہلے وضع کے بارے میں سمجھ لیں بھئی وضع کسے کہتے ہیں دلالتِ لفظیہ وضعیہ یا دلالتِ غیرِ لفظیہ وضعیہ تو وضع کسے کہتے ہیں بھئی بھئی انسانوں نے انسان چونکہ سب آپس میں ملجل کر رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں کہ اس چیز کا یہ نام ہوگا اس چیز کا یہ نام ہے اس چیز کا یہ نام ہے بھئی چنانچہ ہم جب کوئی چیز کسی کو پکارتے ہیں تو اس کا نام لے کر پکارتے ہیں دس آدمی بھی سامنے کھڑے ہوں آپ اگر زید کے نام سے آواز دیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ صرف کس کو پکارا جا رہا ہے زید تو وہ سب آپ کے پاس نہیں آئیں گے بلکہ ان میں صرف زید آپ کے پاس آ جائے گا اسی طرح آپ کسی سے کوئی چیز منگواتے بھی ہیں تو نام لے کر منگواتے ہیں جو ہم نے مقرر کر رکھے ہیں تو چنانچہ جب نام لیتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے مثلا کتاب منگواتے ہیں یا کاپی منگواتے ہیں یا قلم منگواتے ہیں تو وہ وہی چیز آپ کے پاس لے کر آئے گا کیونکہ وہ نام بولتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ چیز ہے یہ چیز مراد ہے تو نام لینے سے چیزوں کا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فلان چیز مراد ہے سمجھ جائے ہیں مثلا مختلف چیزوں کے مثلا گلاس ہے گلاس بولتے ہی آپ سمجھ گئے بھئی وہ فلان قسم کا جو مخصوص برتن ہوتا ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں گلاس یا میں مثلا کہتا ہوں پیالا آپ سمجھ گئے بھئی یہ تو وہ دوسری قسم کا فلان برتن ہے جس میں چائے وغیرہ پیتے ہیں یا میں نے کہا مثلا دیکھ چیز تو آپ فوراں سمجھ گئے کہ یہ تو وہ فلان برتن کا نام لے رہے ہیں جس میں سالن وغیرہ پکایا جاتا ہے اسی طرح بھئی جانوروں کسی کا بھی میں نام لے لوں اونٹ ہے بیل ہے بکری ہے تو ہر ایک سے آپ الگ الگ جانور فوراں آپ کے ذہن میں اس کی صورت گھوم جاتی ہے آپ سمجھ جاتے ہیں فلان جانور کا نام لیا جا رہا ہے فلان مراد ہے بھئی اسی طرح کپڑے مختلف قسم کے ہیں مثلا میں کہتا ہوں کہ قمیز آپ فوراں سمجھ گئے کس قسم کا یہ کون سا کپڑا جو پینا جاتا ہے وہ مراد ہے اور اسی طرح مثلا میں نے کہا ٹوپی آپ سمجھ گئے جو سر پر رکھتے ہیں اسی طرح میں نے کہا پگڑی فوراں آپ کے ذہن میں پگڑی کی صورت گھوم گئی کہ وہ کپڑا ایرومال سے جسے سر پر باندھا جاتا ہے تو ہر چیز کے انسانوں نے کیا کیے ہیں نامقرر کر رکھے ہیں اسی طرح مثلا میں کہتا ہوں سائیکل آپ فوراں آپ کے ذہن میں صورت گھوم گئی کہ وہ دو پیوں والی سواری ہے اور اسی طرح میں نے موٹر سائیکل کہا تو دوسری کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی گاڑی کہا تو اور صورت آگئی بس کہا تو اور صورت آگئی تو یہ ہم نے ہر چیز کے آپس میں نامقرر کر رکھے ہیں اسی طرح مثلا آپ جانتے ہیں خوشی کسے کہتے ہیں خوشی اور ایک ہوتا ہے غم تو خوشی کس قیفیت کا نام ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کس چیز کو ہم خوشی کہتے ہیں اور غم کسے کس چیز کا نام ہم نے غم رکھا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں بھوک کس چیز کا نام ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں پیاس کس چیز کا نام ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے ہر چیز کا ایک نام مقرر کر رکھا ہے اور جب وہ نام بولتے ہیں تو وہی چیز ذہن میں آتی ہے کوئی دوسری چیز ذہن میں نہیں آتی تو دیکھو ناموں کی وجہ سے کتنی آسانی آگئی کتنی آسانی آگئی کہ انسان سوچ نہیں سکتا چنانچہ اللہ تعالی بھی قرآن میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھو قرآن میں کیا فرماتے ہیں سورہ رحمان کے اندر خلق الانسان علمہ البیان اللہ نے انسان کو پیدا کیا وعلمہ البیان اور اس کو بیان کرنا سکھلا دیا کہ اپنے دل کی بات دوسرے کو پہنچا سکے یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ نام نہ ہوتے یہ زبان نہ ہوتی تو ہم کیسے ایک دوسرے کو اپنی بات پہنچاتے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو جس چیز کے لیے جو نام مقرر کیا ہے وہ نام لینے سے وہی چیز ذہن میں آتی ہے کوئی دوسری چیز ذہن میں نہیں آتی کوئی دوسری چیز اور ہر زبان والوں نے اپنے اپنے نام مقرر کر رکھے ہیں انگریزی بولنے والوں کہ ہاں یہ جو چیزیں میں نے گنوائیں ہر ایک کے اپنے نام ہوں گے ان کے ہاں کوئی جب ایک لفظ بولتا ہے دوسرا فوراً سمجھتا ہے کہ فلان چیز مراد ہے ہم نے اپنے زبان میں مختلف چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں تو جب بھی کوئی نام کوئی چیز کا نام لیتا ہے اور اسے بولتا ہے دوسرا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ فلان چیز مراد ہے فلان مراد نہیں ہے بھئی فلا مراد نہیں تو یہ دیکھئے ہم نے چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں کیا کیا ہے نام مقرر اسی طرف یہ تو تھے لفظ گلاس جگ پانی موٹر سائیکل بس سائیکل بیل گاڑی گائے وغیرہ یہ سب کیا ہیں لفظ ہیں ایک لفظ کو ایک چیز کے لئے مقرر کر دیا اور اس لفظ کے بولنے سے ہمیں وہی چیز سمجھ میں آتی ہے اسی طرح کچھ علامتیں ہیں جہاں لفظ نہیں ہوتا لیکن آپ چیز کو سمجھ جاتے ہیں مثلا رمضان کے اندر افطاری اور سہری کے وقت سائرن بچتا ہے مغرب کے وقت جیسے ہی سائرن بچتا ہے آپ فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ افطار کا وقت ہو گیا آپ روزہ کھول لینا چاہیے تو کسی نے آپ سے کہا کہ روزہ کھول لو لفظوں میں تو کسی نے بھی نہیں کہا لیکن یہ علامت آپ نے مقرر کی ہوئی ہے کہ اس وقت جب سائرن بجے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ روزہ کھول لیں اس سار کا وقت ہو چکا ہے اسی طرح سہری کے وقت آپ کھانے پینے میں مشغول ہوتے ہیں جیسے ہی سائرن بچتا ہے آپ فوراں کیا کر دیتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اب کسی نے کوئی آپ سے کہا کہ کھانا پینا چھوڑ دیں نہیں لیکن آپ نے ایک علامت مقرر کر رکھی آپس میں کہ یہ سائرن جب بجے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ سہری کا وقت کیا ہو چکا ختم ہو گیا آپ کھانا پینا بند کر دیں اب روزہ شروع ہو گیا اسی طرح بھئی یہ علامت ہے اس میں لفظ کوئی نہیں آپ سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں اور چاپ میں پہنچے تو اشارہ سرخ رنگ کی لائٹ جل گئی بھئی اشارہ کی اب آپ فوراں کیا کرتے ہیں گاڑی کو روک لیتے ہیں بھئی کسی نے آپ سے کہا گاڑی روک لو نہیں لیکن یہ آپ جانتے ہیں یہ سرخ رنگ کا اشارہ ہم نے متعین ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ سواری کو روک لیا جائے بھئی اور پھر جب سبز رنگ کی لائٹ جلتی ہے تو آپ فوراں گاڑی چلا دیتے ہیں بھئی کسی نے آپ سے کہا کہ گاڑی چلاو لیکن آپ نے متعین کر رکھا ہے کہ سبز رنگ کی لائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ گاڑی چلا سکتے ہیں آپ بھئی تو دیکھو یہاں لفظ کوئی نہیں لیکن ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل رہا ہے سائرن سے مغرب کے وقت سائرن ہو تو افتار کا پتہ چل رہا ہے سہری کے وقت سائرن ہو تو اس روزے کے شروع ہونے کا پتہ چل رہا ہے سبز رنگ کی لائٹ جلی تو اس سے کیا پتہ چلا؟ گاڑی چلانے کا پتہ چلانی چاہیے اور سرخ رنگ کی لائٹ جلے تو کیا مانا سمجھے آپ اس سے؟ تو دیکھو سب میں دلالت ہے ایک چیز سے دوسری چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح بھئی میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ آپ نے اپنے سر کو اوپر سے نیچے ایک دو مرتبہ ہلایا تو اس کا کیا مانا سمجھا جائے گا؟ کہ جی ہاں مجھے بھوک لگی ہے کیونکہ سر کو اوپر سے نیچے کی طرف ہلانا یہ ہم نے کس کے لئے مقرر کر رکھا ہے؟ ہاں کے لئے ہاں اور اگر میں نے آپ سے پوچھا کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ آپ نے دائیں بائیں سر دو تین مرتبہ ہلا دیا اوپر نیچے نہیں بلکہ دائیں بائیں تو اس سے کیا سمجھے گا کہنے والا؟ کہ نہیں معلوم ہو اس سے بھوک نہیں لگی تو یہ ہم نے اشارہ مقرر کر رکھا ہے آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن میں سمجھ گیا اگر آپ نے سر اوپر سے نیچے ہلایا تو معلوم ہو ہاں واقعی آپ کو بھوک لگی ہے اور اگر آپ نے دائیں بائیں سر ہلایا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو بھوک نہیں لگی تو یہ ہم نے کچھ چیزیں مقرر کر رکھیں علامتیں بھئی جن کے ذریعے ہاں ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگ جاتا ہے تو سر اوپر نیچے ہلانے سے کس چیز کا پتہ لگتا ہے ہاں کا تو یہ سر کا اوپر نیچے ہلانا یہ ہوا دال اور ہاں یہ کیا ہے مدلول ہے اس کا اور اسی طرح سر کا دائیں بائیں ہلانا یہ ہے دال اور نہیں کہ اس سے جو پتہ لگا وہ ہے مدلول بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ جو ہم نے چیزیں خود مقرر کر رکھی ہیں چاہے وہ لفظ کی قبیل سے ہوں چاہے غیر لفظ کی قبیل سے اسے کہتے ہیں وضع بھئی کیا کہتے ہیں یعنی جس چیز کو مقرر کیا ہے اسے کہتے ہیں موضوع جس چیز کو مقرر کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں موضوع عائم ہے آخر میں موضوع اور جس چیز کے لئے مقرر کیا ہے اسے کہتے ہیں موضوع موضوع جس کے لئے مقرر تو وضع کہتے ہیں بھئی ایک چیز کو اس طرح مقرر کرنا کہ اس سے دوسری چیز کا علم ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں وضع ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا پتہ لگ جائے اور آپ لوگوں نے خود اسے مقرر کیا ہو اسے یہ یاد رکھنا سمجھ میں آیا بھئی ایک چیز کو اس طرح مقرر کرنا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا پتہ لگ جائے اسے کیا کہتے ہیں وضع زبان سے دوہرائیے بھئی ایک چیز کو ایک چیز کو اس طرح مقرر کرنا دوہرائیے میرے پیچھے بھئی ایک چیز کو اس طرح کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے اسے وضع کہتے ہیں وضع و و عائن اسے وضع کہتے ہیں اور پہلی چیز جس جس کو آپ نے مقرر کیا ہے دوسری کے لئے تو پہلی کو کیا کہتے ہیں اسے موضوع کہا جاتا ہے مثلا سر کا اوپر نیچے ہلانا یہ ہے موضوع مقرر ہے اور کس چیز کے لئے مقرر ہے ہاں کے لئے تو وہ ہاں کیا ہے موضوع لہو ہے بھئی یہ سرخ رنگ کا اشارہ آپ نے مقرر کر رکھا ہے سرخ رنگ تو یہ سرخ رنگ کا اشارہ یہ ہوا موضوع اور یہ کس چیز کے لئے وضع ہے گاڑی کے روکنے کے لئے تو گاڑی کا روکنا کیا ہوا موضوع لہو ہوا بھئی اسی طرح مغرق کے وقت سائرن کا بجنا تو یہ سائرن کے بجنے سے ایک دوسری چیز کا علم ہو گیا جس کے لئے آپ نے مقرر کیا ہے تو یہ سائرن کیا ہوا موضوع اور جس چیز کا پتہ لگا یعنی کہ اس تاریخ کا وقت ہو گیا یہ کیا ہے موضوع لہو ہے بھئی تو وضع کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو اس طرح مقرر کرنا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا علم ہو جائے اسے وضع کہتے ہیں بھئی باچ اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ ہے وضع بھئی تو دلالت لفظیہ وضعیہ وہ ہوگی جس میں دلالت وضع کے اعتبار سے ہو آپ کے مقرر کرنے کے اعتبار سے ہو میں نے کہا گلاس آپ کے ذہن میں فوراً ایک برطن آگیا جس میں پانی پیا جاتا ہے تو دیکھئے یہ دال کیا ہے لفظ ہے تو لہٰذا یہ کونسی قسم ہوئی دلالت لفظیہ اور دلالت لفظیہ کی یہ کونسی قسم ہوگئی وضع کے ہا آپ نے اس گلاس کے لفظ کو فلام برطن کے لئے مقرر کر رکھا ہے بھئی تو یہ دلالت لفظیہ وضع چلئے بس کریں بس حدہ والمراء اللہ علم تقیقت کلام